مبارک بات وزیر اعظم کا وزیر خارجہ کو بھی ٹیلی فون ایف ای ٹی ایف کے اہداف کی تکمیل پر مبارک بات تمام صلاحیتیں بروئے کر لاکر ملک کو مشکلات سے نکالنے کی جد و جہہ جاری رہے گی بلاول بھٹو زرداری کا عظم چہواز شریف کا ہینہ ربانی کھر اور مفتاہ اسماعیل سے بھی رابطہ کارکندگی پر شاہ باش دی so PATRIF now acknowledged by consensus which is important to בשس Course that all action items have been largely addressed by Pakistan The 2018 action plan has been closed and no pendency of action remains on part of Pakistan This is an effort for the state of Pakistan Goverments will come and go فیتر ممالک پاکستان کے شاندار کار کردگی کے موطاریف شرائط پوری حکم کرنے کی کوششوں کو تسلیم کیا گیا ایف ای ٹی ایف کا اقدام پاکستان کو گری لیس سے نکالنے کی کڑی امید ہے اکتوبر تک عمل مکمل کر لیا جائے گا حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں اس معاملے پر ریاست نے جو کام کیا بقابل اتعریف ہے عالمی ادارے کے فیصلے سے ملکی معیشت بہتر ہوگی یہ اقتطام نہیں آغاز ہے اپنی جد و جہت جاری رکھیں گے وزیر مملکت حیرہ ربانی کھر کی نیوز کانفرنس توانائی بچہ مہم پھنجاب میں بازار اور مارکیٹرات نو بجے بند ہوں کی وزیر اعلیٰ کی تاجر اہنماؤں سے مشاورت اور حکومتی تجاویز کے بعد فیصلہ پہلے مرحلے میں پیپ سے لاہور سمیت بڑے شہروں میں عمل درامت ہوگا شادی ہالز دس بجے کے بعد نہیں کھل سکیں گے ریسٹورنٹس کو ساڑھے گیارہ بجے تک کی جازت میڈیکل سٹورز اور پیٹرل پرمز پابندی سے مستثنہوں کے نوٹیفکیشن جاری تو بہنائی بچہ کے لیے اقدامات اور مشاورت وزیر اعلیٰ پنجاب سے صوبے بھر کے تاجر اہنماؤں کی ملاقات، صوبائی حکومت کے فیصلے کی بھرپورتائید ایڈ شاپنگ کے لیے پالیسی مشاورت سے تشکیل دینے پر اتفاد تحریک انصاف کی حکومت نے درجنوں قوانین پاس کرائے پچھلے ساڑھے تین سال میں زاروں افسران کی ٹریننگ کی گئی اس کے علاوہ اور یہ فائننشل سسٹم ہمارا جو ہے وہ اپگریٹ کیا گیا کرنسی کی جو سمگلنگ کے اعتراضات ہوتے تھے اس کے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا مشکل فیز الحمدللہ مکمل ہو گیا ہے اور جو کام ہم نے کیا ہے پچھلے تین چار سال میں میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر کئی بہترین کام ہوا ہے فیٹ ایف کے اوپر تو وہ پاکستان کے اندر ہوا ایف ایٹ ایف سے متعلق مشکل منحلہ مکمل تحریک انصاف نے درجنوں قانون منظور کرائے ہمارے دور میں چونتیس میں سے بتیس نکات پر عمل ہوا بورڈرز پر کرنسی سمگلنگ پر کارروائیاں کی گئیں مانی رانڈرنگ کے خلاف ٹریک ڈاؤن بھی شامل ساڑھے تین سال کے دوران ترسلات ازار میں اضافہ ہوا عدلیہ اور سیکیئوٹی اداروں کی کارکردگی بھی بہتری نہیں فیٹ ایف کے پلیٹ فارم پر بھارک میں نخاب ہوا حماد اظہر فیٹ ایف کے گوی لیس سے نکلنے کی کوششیں عمران خان کی حماد اظہر کو مبارک بات پی ٹی اے ترجمانوں کے اجلاس میں آج کے احتجاج کے لاحے عمل تھے حکمدانوں نے اپنی تجوریاں بھننے کے لیے ملک گروی رکھ دیا پی ٹی اے چیرمن کا اظہار خیال پی ٹی اے کی مہگاہ کے خلاف کال دراصل اپنے ہی خلاف احتجاج ہے آج قوم کو جن پہاڑ جیسے مسائل کا سامنا ہے وہ فتنہ خان کے پیدا کرنا ہے جو کہتے تھے آلو پیاز کے ریٹ جاننے نہیں آئے آج ان کو سب کچھ یاد آ گیا ایسے بڑی منافقت کوئی نہیں مرگم نواز کا ٹویٹ انوکھے لارڈلے نے چار سال میں معیشت برباد کر دی موجودہ مہنگاہی انہی پالیسس کا نتیجہ ہے موقع ملات و پاکستان کو ایک سو دس نگری بدل دیں گے آصف زرداری کا اگلی حکومت پیپلز پارٹی کو ملنے کا دعویٰ پنجاب میں ڈھیرے ڈالنے کا اعلان آصف زرداری کی لاہور میں پارٹی رہنما اور کارکنوں سے بات چیت پٹولیو مصنوات کی قیمتوں میں اضافے پردی عمل تحریک انصاف کا آج ملکیر مظاہروں کا پلان اسلام آباد کے ایف نائن پارک میں احتجاج ہوگا لاہور، کراچی، پشاور اور ٹکر شہروں میں عمران خان کے قطاب بڑی اسکرینوں پر دکھایا جائے گا آج کا احتجاج انقلاب کی آواز ہوگا عوام گھروں سے نکلیں پواہ چوہ دری کا پیغام مہنگائی اور لاقانونیت کے خلاف عمران خان نے ملکیر احتجاج کی کال دی ہے اس حصہ میں میری آپ سے درخواست ہے کہ خصوصاً جو بڑے شہروں کے لوگ ہیں کہ آپ لوگ نکلیں فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ اور اس مہنگائی یہ پیٹرل کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے بجلی کی قیمتوں میں جو اضافہ ہے اس پر اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا ہے سستہ سفر بھی مہنگا ہو گیا پیٹرلیم مستوات کی قیمتوں میں اضافہ کی بات ریلوی نے مسافروں کے لیے قرائے پانچ فیصد بڑھا دیئے مال گاڑے کی قرائے میں بھی مزید دس فیصد اضافہ ایک ہفتے میں مجبور شرعہ پچیس فیصد تک پہنچ گئی اطلاع کے کس جون سے ہوگا عوام کو ایک اور زوردہ چھٹکہ لگانے کی تیاری بجلی سات روپے شاند میں پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان مئی کے لیے مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں اضافہ کی ترخواست آئر نیپر میں سمات ستا اس جون کو ہوگی لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو سٹھ سٹھ میں نون لیگی امید بار نزیر چوہان کی گاڑی پر فائرنگ بیٹا ماز اور گارڈ گولی لگنے سے زخمی اسپتال منتقل فائرنگ خالد گجر اس کے بیٹے آلد گجر اور شبیل گجرنے کی سابق امپی نزیر چوہان کا الزام جب فیٹف سے اچھی خبر آئی تو اسی وقت خان صاحب ان کے بہت سارے جو ہواری ہیں وہ نکل آئے کہ جی دیکھیں یہ ساری ہماری کامیابی تھی جب مہنگائی ہوتی ہے تو مہنگائی کا یہ جو دو مہینے بھی نہیں ہوئے جس حکومت کو اس کے اوپر سارا وزن ڈال دیتے ہیں مخالف امیدواروں کو اغوا کرنے کی باتیں میں ہیں ذلزمات کرابچی والوں نے جھوٹوں کو پہچان لیا افیٹف معاملے پر کامیابی میں سب کا کردار ہے اچھی خبر آئے تو امیان خان بھی باہر نکل آئے جب مہنگائی ہوتی ہے تو ملبا نئی حکومت پر ڈال دیا جاتا ہے ناصر حسین شاہ این نے دو سو چالیس کراچی میں زمنی لیکشن کا بائیکارٹ کیوں کیا امیان خان مقامی قیادت پر برہم میٹنگ کے دوران آرازگی کا اصحار سرزنش بھی کر دی ہمیں میدان میں مقابلہ کرنا چاہئے تھا پارٹی چیئرمنٹ کا مارک گیا زمنی لیکشن میں حکومت کی جانب سے مشکلات ڈالنے کا امکان گھبرانے والے نہیں ڈھٹ کر مقابلہ کریں گے پی ٹی اے لاہور کے تمام چھے نشستفت کامیاب ہوگی یاسمین راشد کا دعویٰ پاکستان اور کل ادم ٹی ٹی پی کے مذاکرات مکمل افغان حکومت نے سالس کا کردار ادا کیا ہو سکتا ہے اس پار کسی نتیجے پر پہنچ جائے کل ادم ٹی ٹی پی غیر مانگے نامدد کے لیے جنگ مندی کا اعلان کر چکی ہے باقشیت کی ناکامی کی صورت میں بھی پاکستان کے خلاف جاریت کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی اجازت نہیں لیں گے زبیح اللہ مجاہد کا بیان واہر کے علاقے مسلم تاؤن میں سیدھابت کی بیٹی کا قتل بیٹے کی مدیت میں مقدمہ دھرچ بھائی وہاں نے فون پر اطلاع دی کہ والدہ نے گولی مار کر خودکشی کی کوشف کی ہے تمرے سے کوئی پسٹول یا گولی کا خول پر آمد نہیں ہوا ایف آئی آر کا مطن عامی لیاقت کا پوسٹ وارٹم کرانے کی درخواست منظور کراچکی مقام اندالت نے مینڈیکل بورڈ بنانے کا حکم دے دیا اہل خانہ نے پوسٹ وارٹم کرانے کی مخالفت کی تھی پری مانسن زاری مختلف شہروں میں بادلوں کے دیرے وقفے وقفے سے بارش اٹھ مقام کک کلیات اور مری میں جل تھلے نزینالوں میں تغیانیں بادل برس میں کا سلسلہ مسید دو روز جاری رہے گا محکمہ موسمیات کی پیش گئی جم شہد دستید الہمیاں لینے پر شہور پہنچ گئے شادی کسی سیاسی گھرانے میں نہیں ہوئی خوشی کے موقع پر مارک کی کمی محسوس کر رہا ہوں سابق رفن کامی ایسا ملکی گفتگو انہوں سی برس کے عبر میں سائیکل چلانے کا شوق مہنگا پڑ گیا امریکی صدر توازن برقرار رکھنے میں ناکام جوائرن زمین پر جا گئے کراچی کی قتل فاب میں موجود انیس انچ لمبے قانون والا بٹلی کا بچہ سوشل میڈیا پر وائرل منفرد خصوصیت کی باعث زنبہ کا گینیس کوکہ والڈ ریکارڈ میں انتراج متوقع ہے جلوبی پنجاب صبح بناو خیطے سے تعلق اتنے والے نوجوانوں کا مطالبہ اپنی آوازی والوں تک وہاں چانے کے لیے انو خاندہ زپنا لیا اسلام آباد پریس کلپ کے باہر لوگی ڈانس